اس ویڈیو میں ہم جانیں گے statement of profit or loss کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ companies کیوں بناتی ہیں statement of profit or loss کو ہم income statement b کہتے ہیں یہ companies اپنا ایک سال کے دوران ہونے والا profit یا loss جاننے کے لیے بناتی ہیں اور یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ company کا name لکھتے ہیں جس company کی statement of profit or loss بنائی جائی ہوتی ہے جیسے یہاں ہم نے لکھا abc company اس کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں یہ statement of profit or loss ہے اس کو income statement بھی کہا جاتا ہے لیکن international accounting standard کے مطابق اس کا جو new name ہے وہ statement of profit or loss ہے اس لیے اسے ہم یہی کہیں گے یہاں ہم نے لکھا ہے general یعنی statement of profit or loss یہاں جو ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ general statement of profit or loss ہے یعنی یہ اگر آپ کا business جو ہے وہ service related ہے یا آپ کا business production آپ کی چیز کو produce کرتے ہو produce کر کے وہ چیز ہم sale کرتے ہیں تو اس سے related اگر آپ کا business ہے جو بھی business ہے اس کو کس طرح سے ہم لوگ اس کا profit جانتے ہیں یا کس طرح سے اس کا loss کا ہم پیدا چلتا ہے یہ ان دونوں cases کے لیے یہ statement of profit or loss ہے اس کے بعد ہم نے لکھا for the period ended 31st december 2017 یعنی یہ جو ہم لوگ statement of profit and loss بنا رہی ہیں یہ 2017 کے دوران ہونے والی تمام sales یا تمام جو ہم لوگ کو service proid کرنے پر amount ملتی ہے وہ اس میں سے expenses business کے تمام اخراجات کو minus کرنے کے بعد ہمارے پاس business کا ایک سال کے دوران business کا profit ہے جو ہم نے کمایا یا جو ہم لوگ کو ایک سال کے دوران loss ہوا وہ ہمارے پاس آ جائے گا اب ہم statement of profit or loss کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے sales sales ہم جو کر رہے ہیں یا جو ہم service proide کر رہے ہیں اس پہ جو ہم لوگوں کو جو customer ہے وہ پیسے دے رہا ہے یا client ہمارا ہے وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے جو پیسے total ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ amount ہے 8 lakh یہاں پہ ہم نے اسے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے formula apply کیا ہوا ہے جو چیز ہم لوگوں نے less کرنی ہے یعنی ہم لوگوں نے minus کرنی ہے وہ ہم لوگ جو formula ہم نے apply کیا ہے اس کے according جب ہم لوگ لکھیں گے تو وہ minus ہو جائے گی اور جو ہم نے جمع کرنا ہے وہ جمع ہو جائے گا تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں کوئی amount لکھتے ہیں اس لیے یہ تمام columns میں amount show ہو رہی ہے اب جب ہم لوگ یہاں پہ کچھ لکھیں گے اور اس کو less کریں گے تو یہ less کی ہوئی amount یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیا ہم لوگ sales میں سے وہ sales کرنے کے لیے ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو بنانے پہ جو خرچ آیا ہے وہ ہم cost of goods sold statement بنا کر اس کو جانتے ہیں cost of goods sold statement کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ ہم ایک separate ویڈیو میں جانیں گے اس کے بعد service provided یعنی cost of goods sold good sold کر رہے ہیں تو ان کی cost یا اگر service provide کر رہے ہیں تو service provide کرنے پر جتنی cost آ رہی ہے وہ cost ہم لوگ یہاں سے less کر دیں گے تو یہ cost less کر کے sales کی amount میں سے ہمارے پاس business کا gross profit آ جائے گا جو کہ یہاں ہے چار لاکھ cost of goods sold یا service provided کے علاوہ بھی business کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں جسے ہم لوگ indirect expenses کہتے ہیں جو business چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں جیسے یہاں ہے ہمارے پاس ہم ان تمام expenses جو کہ indirect expenses ہیں ان کو اب less کریں گے business کے gross profit میں سے جو ہم لوگ product sale کر رہے ہیں یا service process provide کر رہے ہیں اس پہ جو ہمارا خرشہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی direct expense یا direct cost کہتے ہیں اس کو less کرنے کے بعد gross profit آتا ہے اور پھر اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو دوسرے expenses ہیں ان میں journal expenses کون سے ہیں یہ ہیں staff salaries یعنی جو employees ہم نے رکھے ہوئے ہیں انہیں salaries دینی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں first کر لیتے ہیں staff salaries جو ہیں وہ ہیں 80,000 تو یہاں پہ ہم لوگ 80,000 لکھ دیتے ہیں اس کے جو room ہے یا two rooms ہم نے rent پہ لیے ہوئے ہیں اور اس کا ہم لوگ کرایا دے رہے ہیں جو کہ ہے 20,000 ہم نے اسے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد ہے ہمیں bill بھی دینے ہیں ہم نے business استعمال کرنی ہے gas استعمال کرنی ہے اس کے bills کو ہم utility bills کہتے ہیں utility bills کہتے ہیں وہ ہیں 10,000 اس کا خرشہ ہے ہمارا ہم نے اسے یہاں لکھ دیا اب جو ہم لوگ business کے لیے assets use کرتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ machinery استعمال کر رہے ہیں furniture استعمال کر رہے ہیں اسے ہم business کے assets کہتے ہیں assets کی جو value میں کمی آتی جاتی ہے جتنی ایک سال کے دوران asset کی value میں کمی آتی ہے اس کو ہم لوگ depreciation کہتے ہیں 2017 کے دوران جتنا asset استعمال ہوا ہے اس کی value میں کمی آئی ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے وہ ہے یہاں پانچ ہزار تو پانچ ہزار ہے ہمارا ڈیپریسییشن ایکسپنس اب ہم ان ایکسپنس کو ٹوٹل کریں گے یہ ٹوٹل کر کے آ جائیں گے ایک لاکھ پندرہ ہزار تو ایک لاکھ پندرہ ہزار کو ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا گروس پروفٹ میں سے ایک لاکھ پندرہ ہزار منس ہونے کے بعد دو لاکھ پچاسی ہزار آ گیا اب ہم اس میں سے سیل کرنے کے لیے جو ہمیں ایکسپنس کرنے پڑے ہیں یا ساویس پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہم ایکسپنس کرنے پڑے ہیں وہ ایکسپنس ہم لوگ اب لیس کریں گے جیسے ہم لوگوں نے سیلریز پہ کی ہیں جو سٹاف سیل کرتا ہے اس کو ہم نے سیلریز پہ کی ہیں اب جو سیلریز اوپر ہم نے پہ کی یہ آفس کا جو کام کر رہے تھے اس سٹاف کو کی اب جو سیلنگ سٹاف ہے اس کو بھی ہم نے سیلریز دینی ہے یہاں فرض کر لیتے ہیں یہ ہے پچاس ہزار اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد ہے ایڈوٹائزمنٹ ہم لوگ کو اس شہرات اپنے جو ہے پروڈک کے شہرات لگانے ہیں اس کے لئے ہمیں خرشہ کرنا ہے وہ ہے ہم ہاں فرس کر لیتے ہیں وہ ہے دس ہزار تو یہ خرشہ بھی ہم نے لکھ دیا ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہم لوگوں نے کسٹمر تک مہنچانی ہیں راستے کا جو خرش ہے اس ڈیلیوری چارجز ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ڈیلیوری چارجز ہیں ایک ہزار تو اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے پچاس ہزار دس ہزار ایک ہزار ہزار میں لاکھ یہ بنتا ہے ہمارے پاس سکسٹی ون تھاؤزن تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے سکسٹی ون تھاؤزن اور یہ بھی ہمارے ایکسپنسلز ہیں تو ہم لوگوں کے ٹو لیک ایٹی فائف تھاؤزن میں سے جب سکسٹی ون تھاؤزن مائنس ہوئے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 2,24,000 اس کو ہم اپنی آپریٹنگ انکم اور کہتے ہیں اگر یہ جو اماؤنٹ ہے یہ نیگٹیف میں آتی یعنی اس کے گرڈ بریکٹس آ جاتی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں اور جو ہم نے کمایا جو سیلز کے تروں اماؤنٹ آئی وہ کم ہے تو اس لیے ہمارا بزنس لاؤس میں جا رہا ہے یہ وہ نیٹ انکم ہے نیٹ آپریٹنگ انکم ہے جو ہمارے پاس بزنس کے آپریشنز کے وجہ سے بزنس کے کام کی وجہ سے آ رہی ہے اب اس کے علاوہ ہم لوگ بزنس کی نیٹ انکم کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ایسے اور بھی اخراجات ہو سکتے ہیں یا ایسی اور بھی انکم ہو سکتی ہیں جو بزنس میں آ رہی ہیں تو نیٹ آپریٹنگ انکم تو بزنس کی دو لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایکسپینسز ہیں یا اس کے علاوہ جو انکم ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہے ہمارے پاس اگر ایکسپینسز اور یہاں لکھا ہوا ہے loss on sale of asset یعنی ہم فرض کرتے ہیں ہم نے مشینری خریدی تھی اور مشینری ہم نے use کر لی اور اب مارکٹ میں نئی تکنالوجی نئی مشینری آ گئی ہے تو ہم نے اس مشینری کو اب سیل کرنا ہے جو پہلے خریدی ہوئی تھی تو ہماری بکس میں جو ڈپریسییشن کو لیس کر کر کے ابھی تک جو اس کی مشینری جو ہم نے سیل کرنی ہے اس کی ویلیو ہے ایک لاکھ ہماری بکس میں اس کی ویلیو ہے ایک لاکھ لیکن جب ہم لوگ اسے سیل کرتے ہیں کسٹمر اسے خریدتا ہے یا جو ہم اسے سیل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 98,000 میں تو ہمارے بزنس کو 2000 کا loss ہو گیا اب یہ جو ہمیں loss ہوا ہے اس loss کو بھی ہم اپنے بزنس کی نیٹ انکم اصل انکم جو ہے وہ جاننے کے لیے یہاں پہ لکھیں گے اور منس کیا ہم نے اسے اور یہ آ گیا ہمارے پاس 2,22,000 اس کے بعد ہم جو نون لیتے ہیں بینک سے اسے ہم نے yearly interest دینا ہوتا ہے اب جو ایک سال کا interest ہے وہ 2017 سے جو بھی لونگ کرتا ہے interest وہ اس انکم سٹیٹمنٹ جو کہ 2017 کے لیے بن رہی ہے اس میں سے وہ انٹرسٹ منس کیا جائے گا یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ہم نے جو لون لیا ہوا ہے اس پہ ہم نے 10,000 انٹرسٹ دیا تو انٹرسٹ کو منس کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا 2,12,000 یعنی profit before income tax اور 2,22,000 تھا ہمارے پاس profit before interest and tax اب 2,12,000 پہ ہم نے گورنمنٹ کو tax بھی دینا ہے company جب کام کرتی ہیں یا جو بھی business چل رہا ہوتا ہے business نے اپنی کمائی پہ government کے rate کے مطابق جو بھی government نے اس پہ rate لگایا ہوا ہوتا ہے اس کے according tax دینا ہوتا ہے یہاں ہم نے لکھ لیا کہ let's suppose ایک company پہ 30% rate لگتا ہے جو اس کی income ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ 2,12,000 کا 30% لیں گے یہ کس طرح سے ہم لوگ calculate کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم لوگ لکھیں گے 2,12,000 اس کو ہم لوگ multiply کریں گے 30 سے multiply 30 کیا اور divide کر دیا ہم نے 100 سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2,12,000 پہ 30% ہم نے tax دیا تو یہ آ گیا 63,600 یہ tax بھی ہمارے business کا خرچہ ہے کیونکہ ہم نے جو کمایا ہے اس پہ ہم نے government کو tax دینا ہے تو یہ tax کو less کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا 1,48,400 اور یہ ہے ہمارے business کی net income اگر ہمارے خراجات زیادہ ہوتے اور ہماری sales کی amount جو ہے وہ کم ہوتی تو ہمارے پاس یہ amount جو آئی ہے اس کے get bracket ہوتی یعنی یہ negative میں amount آتی ہے تو پھر یہ ہمارے business کا loss ہوتا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہم لوگ net business کی income یا net loss کو کس طرح سے find کر سکتے ہیں جو بھی sales کرنے پہ ہم لوگوں کو یا service provide کرنے پہ amount آتی ہے اس میں سے بزنس کی تمام اخراجات کو جب ہم لوگ minus کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کے پاس business کا net income یا business کا net loss آ جاتا ہے تو آج ہم نے statement of profit or loss بنانا سیکھی موسیقی